اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعالبیت الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ماہ سیام کے مسائل کو لے کر ایک مار پھر آپ کی خدبت میں حاضر ہوا ہوں ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی انسان کی اوپر روزے کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر یا حرج کا موجب نہ بنے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس زمن میں ہم نے تین مثالیں ذکر کی تھی اور آج اس کی ایک آخری مثال ذکر کر کے اس شرط کو اختتام کریں گے اور وہ آخری شرط یہ ہے کہ وہ خاتون کے جو اپنے بچے کو رضاعت کروا رہی ہو اور دودھ پلا رہی ہو اسے اجازت ہے کہ وہ چند شرائط کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا دودھ کم ہو ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا دودھ کم ہے یا زیادہ ہے یا اس کے اندر آنے والی شرائط جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پوری ہیں یا نہیں ہیں بس دودھ پلا رہی ہے لہٰذا جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دودھ جو ہے کم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ خود اس خاتون کو یا اس کے بچے کو رضاعت کی وجہ سے ضرر ہو تو تب وہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور تیسری شرط یہ ہے اور اس کی طرح بھی بہت کم لوگ متوجہ ہیں کہ اس بچے کی غزہ فقط ماں کا دودھ ہو کوئی اور چیز وہ بچہ نہ کھاتا پیتا ہو یا کوئی اور چیز فرض کریں کوئی اور دودھ پیتا ہے یا کوئی اور خاتون اسے دودھ پلاتی ہے تو وہ کوئی اور دودھ یا کسی اور خاتون کا دودھ اس بچے کے لیے ضرر کا موجھے بنتا ہے اور اسے اس کے لیے تک نقصان دے ہے وہ دودھ تو اس صورت میں ان شرائط کے ساتھ وہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے یعنی دودھ بھی اس خاتون کا کم ہے اور حضات کی صورت میں خود اس خاتون کو یا اس بچے کی اوپر ضرر ہو اور بچے کی غزہ بھی فقط ماں کا دودھ ہی ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر وہ خاتون اپنے بچے کو فرض کریں دن میں آٹھ مرتبہ دودھ پلاتی ہے اور چار مرتبہ وہ بغیر کسی حرج اور بغیر کسی ضرر کے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور باقی چار مرتبہ کوئی اور چیز یا کوئی اور دودھ بچے کو امپلا دے جو بچے کے لیے باعث ضرر نہ ہو تو اس صورت میں خاتون کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے بلکہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے گی اب جن شرائط کے ساتھ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے خاتون اگر روزہ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی اوپر ضروری ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضاء بھی کرے اور ہر روزے کے بدلے میں ساڑھے سات سو گرام گندم یا آٹا وغیرہ کسی فقیر کو دے اور اس کو فدیہ کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا کہ یہ گندم یا آٹا وغیرہ ہی دینا ہے فدیہ میں قیمت دینا کفایت نہیں کرتا ہے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین موسیقی